بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو اور یوٹیوب ناظرین شیئر تو آپ نے سنا ہوگا بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی مگر کم نکلے یہ امریکہ کے ارمان ہے جو کسی طرح سے اسلامی دنیا پر نہیں نکلے پورے افغانستان سے نکلا ہے عراق سے نکلنے کی تیاری کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ لبنان میں ایران میں نیا محاذ کھولنے جا رہا ہے ایک بار پھر تحادی کٹھے ہو رہے ہیں اور یہ زفاہ ایران کی باری ہے اس کے بعد لبنان میں جو گیم ہے اگر مسلمانوں کو سمجھ آگی تو ٹھیک ہے ورنہ ہمارا اللہ ہی حافظ ہے ایک جگہ مسلمان سے مسلمان لے گا اور دوسری طرح یہ سب مل کر ماریں گے لبیا کی دو ہزار گیارہ کی نیٹو کی رپورٹ بھی سنیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو خبر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ وہ بات ہوئی کیا ہے برطانیہ اسرائیل امریکہ نے مل کر مرسی سٹریٹ جہاز پر جو حملہ تھا اس میں ایران کو نامزد کر دیا ہے دو بندے ان کے اس میں گئے ہیں ایک برطانیہ کا اور ایک رومانیہ کا اتوار کے روز کا یہ معاملہ ہے اور ٹونی بلنکن نے جنہے کے دن یہ مسئلہ ہوا تھا مین سٹریٹ میر سے جو جہاز ہے اس پہ حملے کا جو ذمہ دار تھا وہ ایران کو ٹھہرا دیا ہے انہوں نے کہا امریکہ اور اس کے جتنے بھی تحادی ہیں اب ہم مناسب جواب کا تیین کریں گے یہ مناسب جواب کیا ہوگا شراکتداروں اتحادیوں کے ساتھ مل کر جو مرسر سٹریٹ پر یہ میں آپ کو تھوڑی اس کی ڈیٹیل بتا ہوتا ہے یہ تجارتی جہاز ہے جو ان کے مطابق بڑے پرامل طریقے سے شمالی بحیر عرب سے بین الاقوامی پانیوں سے گزر رہا تھا اور اس پہ آپ کو پتہ ہے یو اے وی یعنی ان ایڈنٹیفائیڈ جو ان کا ہوتا ہے تماکہ خیص میں تشتری کہہ لے میں اس کا نام صحیح طرح کھل کے بول نہیں رہا تو اسے پورے خطے میں آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں جی ایران استعمال کر رہا ہے یہ ہمارے مرسر سٹریٹ نامی جہاز کو اس بڑے جہاز کو جو کہ زوڈیاک میری ٹائم ایک کمپنی ہے بہت بڑی بین الاقوامی جہاز کی منیجمنٹ کمپنی ہے جس کا صدر دفتر جو بین الاقوامی صدر ہے وہ دفتر ہے وہ لندن میں ہے اس کی قیادت جو ہے وہ ایک اسرائیلی بندہ ایال اوفر کرتا ہے اس کی ملکیت ہے سینن نے بھی یہ بات کی کہ امان کے ساحل پر یہ واقعہ ہوا ایک برطانوی شہری ایک رومانوی شہری دیکھیں صرف دو شہری دو شہری صرف اور آگے دیکھیں کیا ہوا ہے حملے کا جواز بنایا جا رہا ہے اور اس حملے کو انہوں نے کہا جی کہ ایران نے جنگجویوں کی طرز پر یہ کروائی ہم پر کی ہے ہماری اہم ابھی گزرگاہ پر ایک بین الاقوامی جہاز پر تجارت پر ایران نے اور لوگوں کی زندگیوں پر جہازرانی کی سنت پر ہماری ازادی پر انہوں نے حملہ کیا یہ ان کے الفاظ ذرا سخور کریں اس پہ انہوں نے کہا ہم اگلے اقدامات کیا کریں گے کب کریں گے خطے کے اندر اور ہم ان کو اس کو کہاں سے جواب دیں گے اپنے تمام لوگوں کے ساتھ مل کر یہ ہم بہت جہاں دل کو بتانے لگے گا متاثرین کے اہل خانہ کو تازیت بھی کریں گے اور ان کو مالشل بھی دیں گے ظاہر یہ اتوار کے دن پھر برطانیہ کے وزیر خارجہ نے بات کی یہ پہلے تھا یو ایس کا امریکہ کا پھر اس کے بعد برطانیہ کا اس نے بھی کہا کہ ایران نے اس سے پہلے بھی جو بغیر پائلٹ کے جہاز ہیں مردنے والے جہاز بغیر پائلٹ والے وہ امان کے بین الاقوامی پانیوں میں استعمال کیے ہیں اور ہمارا پورا خیال ہے کہ اس دفعہ جو مرسی ہے خیال ہے ذرا سنیے گا میں اس کے تمہید باندھ رہوں اس خبر سے آگے آپ کو پوری تفصیل ایک اور بتاتا ہوں غور سے سنیے گا جان بوجھ کر انہوں نے کہا ہمارا خیال ہے حملہ ہوا کروائیاں ہوئیں اور علاقائی اور بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لئے بڑا شدید خطرہ لاحق ہو گیا پھر اتوار کو اسرائیلی وزیر خارجہ کہتا ہے اس نے ٹویٹ کی کہتا ہے پچھلے دو دنوں میں میری سیکٹری آف سٹیٹ ٹونی بلنکن سے اور دنیا بھر میں اپنے ساتھیوں سے ایرانی حملے کے موضوع پر بات ہو گئی ہے ایران نے جو ہمارے ساتھ یہ کروائی کی ہے اب اس پر جو عالمی ہماری جتنے بھی سٹیکس ہیں ان پر حملوں میں جتنے بھی ہمارے تحادی ہم سب اکٹھے ہو رہے ہیں اور ہم ایران کو مکمل طور پر اس کا جواب دیں گے اور تہران کو سمجھ لگے جائے گی کہ رئیسی کے اقتدار میں آنے سے دنیا کو جو خطرہ ہوا ہے سیاسی اور سلامتی شکل میں ہم اس خطرے کو ایک بڑی دیوار کی طرح گرہیں گی ذرہا الفاظ سنیں ان کے میں ٹرسلیشن کرو انگریزی میں ایکسیکٹ الفاظ کی ایران میں جو صدر ہے ابراہیم رئیسی اس کی آپ کو پتہ ہے ایران کی جو پروسیکشن کمیٹی ہے وہ اس کے پہلے خدمات بھی انجام دے چک مزارت خارجہ کے ترجمان جو تھے اس نے بھی جو خطیب زادہ تھے انہوں نے جو ایران کیا انہوں نے اس بات کو مکمل اسرائیل امریکہ اور برطانیہ کے الزامات کو رد گیا کہا یہ ناجائز قابض حکومت ہے جھوٹے الزامات لگا کر ہمیں دوسرے میں رگڑنا جا دیں اب دیکھیں گیم لبنان سے شروع کی جا رہی ہے وہاں پر ایران کی جو حمایتی گروپ ہے اور یہ جو گیم شروع ہو رہی ہے یہ مسلک کی بنیادوں پر ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے کہ محرم کا مہینہ آنے والے ہیں پانچ افراد ابھی لبنان میں بشمول اسم اللہ کے تین ارکان اس میں شامل تھے بیروت میں اتوار کو ایک پارٹی میں جہاں وہاں پر جنازہ تھا وہاں پر گھات لگا کر حمل ہو گا علی شبلی جو شخص تھا جس کا یہ جنازہ تھا یہ لبنانی اب لبنان میں مسلک کی بنیاد حالکہ در مسلک کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں وہ بڑے موڈرن لوگ ہیں پتہ آپ نے دیکھی ہوں گی فلمیں ڈرامیں لیکن شبلی کو ایک دن پہلے دنیا سے رخصت کیا گیا پہلے ہمیشہ کے لیے اور اس کے بعد وہاں پر فرقہ ورانہ کشیدگی کو جوڑنے کی بڑھانے کی کوشش کی جا رہی اب ان کے جو سٹارٹ ٹی وی چینل پر نشر انوالی کی ویڈیو ہے وہ فوٹیج بھی انہوں نے شو کی کہ کس طرح وہ شخص شبلی کو علی شبلی کو اس کا پورا ایک پلازہ ہے بڑا امیر آدمی ہے وہاں کا بڑا مشہور آدمی ہے وہاں کا اور کہا جا رہا ہے جو حیران کی حمایت یافتہ اللہ جو ہے وہ ان کا یہ کام ہے انہوں نے یہ کیا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ایک شخص کو جو ہے اس کا پیچھا کریں لیکن کیا کیوں جا رہا ہے تاکہ کسی طرح اس کے جو پیچھے کون ہے ایران اب آپ ذرا کڑیاں جوڑ کے دیکھیں ذرا کڑیاں ملائیں کہ آپ کو پتہ لیں یہ علی شبلی کون تھا کیوں یہ اللہ کی تحریک کے لیے اتنا جو ہے گزشتا ایک سال سے پچھلے سال بلکل یہاں پر یہ ایک شام کے عرب نوجوان کا ہوا تھا یہاں پر اس کو مار دیا گیا تو اس کے بدلے میں قصبے میں پھر شادی کے دوران یہ واقعہ ہوا تھا اس سے بڑے فسادات وہاں شروع ہوئے تھے ابھی لبنان کی حالت اتنی بری ہے ایکنومکلی اتنی بری ہے وہ جو آپ نے دیکھا وہ دماکہ شک ہوئے تھا اس کے بعد دنوں بلو لکولمیشن ہی سب کچھ زمین پر لگ گئی ہے بڑے ہی برے حالات ہیں وہاں کے جو لبنان کی میرے دوست ہیں وہ اپنے خاندان سوال کے آٹھٹ نونو خاندان کے لوگ ہیں وہ بات کرتے آپ سوچ نہیں سکتے وہاں پر حالت کیا ہوئی ہے معاشی اتنے برے حالات ہیں اب یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا جو وہاں پر محاصرے بھی ہیں سیکیورٹی سروس وہاں پر اور وہاں پر آٹھٹ نونو تنظیمیں بھی لگی ہوئی ہیں اب یہ نیا کام ڈال کر اس معاملے کو اتنا خراب کر دیا جائے گا کہ جو ان کا ایک قصبہ ہے خالدہ کا وہاں پر جو مختلف مسلک کے مسلمان ہیں انہیں آپس میں انہوں نے گمسان کا رن پڑے گا اور یہ وہی مسئلہ ہے میں یہ ساری جو آپ کو بات بتائیے یہ وہی مسئلہ ہے جس کی کل ٹویٹ آپ کو پتا ہے پہلی اگست کو افریکن ارکائیوز نے ٹویٹ کی ایک بڑی زبرداز جس میں انہوں نے بات کی کہ دو ہزار گیارہ نیٹو میں جو لیبیا کا انہوں نے ریپورٹ آئی ہے اور یہ ریپورٹ بڑی انٹرسٹنگ آئی ہے اور یہ ریپورٹ کس نے بنائی ہے دیکھیں اس میں سیاستدان ہے اس میں طالب علم ہے اس میں بڑے بڑے پروفیسرز یونیورسٹیز کے اس میں بڑے بڑے اہم لوگوں کو جوڑ کے کٹھا کر کے انہوں نے ریسرچ کر کے یہ ریپورٹ بنائی ہے انہوں نے کہا جی کہ اس وقت جو لیبیا کا صدر تھا یا وہ بادشاہ تھا یا وزیر اعظم جو مرضی ہو دے اس کو نام بظاہر فلا اس کے نام سے انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک بہت بڑا پلین بنا رہا ہے اور یہ ایک مخالف فرقے کے لوگوں کو یہاں پر جو ہے وہ مطلب ان کا ایک بلے پیمانے پر جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا اب ریپورٹ ثابت ہوئی کہ دور دور تک یہ نام و نشان نہیں تھا بلکل اسی طرح یہ جس طرح انہوں نے آپس میں اتنی لبیا میں اتنی زیادہ گڑھ بڑھ کروا دی کہ وہ لوگ آپس میں اتنے زیادہ خراب ہو گئے معاملات کہ آپ کو پتہ ہے پھر ترکی بھی انوال ہو گیا پھر روس بھی انوال ہو گیا اور وہ ملک یا لبیا وہ ملک تھا کہ یہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو مفت کھانا ملتا تھا لوگوں کو مفت کھانا مفت رہنے کی رہائش مطلب عیاشی دی لوگوں گئی لیکن انہوں نے اس انداز میں دیکھے اور لبنان کو بھی ساتھ جوڑے مقصد یہ آپ دیکھیں صرف اور صرف کیا ہے بہت لوگ کہتے ہیں بڑے نیک ملک ہیں بڑے اچھے ملک ہیں بڑے اچھے ملک ہیں بلکہ اس میں کوئی شک نہیں بڑے ان میں اچھے لوگ نہیں ہیں لیکن کیوتا کیا ہے کہ پہلے اس ملک میں جا کے پھڑکاؤ بندے تباہ کر اٹکاؤ کے اس کے بعد وہاں کے جو بچے چھوٹے موٹے ہیں ان کو گود لے لو جیسے ویتنا میں کیا عراق میں کیا پھر سریعہ میں کیا وہاں کے لوگوں کو جہاں پہ کچھ گرشہ دے دو رینے کی جگہ دے دو سب اور بعد میں کہا دو جی غلطی ہوگی مافی ہوگی حکومت بدل جی اگلی حکومت آ جائے گی یہ سارا پلان لیکن مسلمانوں کو بھی سمجھ نہیں آتی یہ بھی مسلک کی بنیادوں پر ایک دوسرے کو چن چن کر اس طرح مارتے ہیں کہ جتنا یہ لوگ نہیں مارتے جتنا یہ خود کو ایک دوسرے کو پڑکا کر دھونڈ دھونڈ کر مارتے ہیں اس کا مسلک دھونڈ دھونڈ کر اس کا مسلک کیا ہے اس کا فرقہ کیا ہے اس کو دھونڈو انہیں بھی ذرا ذرا سی بھی جو ہے نا اکل نہیں آ رہے ان کو کہ یار ہمارے ساتھ کر کے رہا رہے ہیں ہم لوگ اپنے مسلک کے چکر میں آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ رگڑ لیں یہ بڑی امپورنٹ انفرمیشن تھی آپ کو پہنچائی ہیں بی بی سی سعودی عرب میں اس وقت افوائیں پھلائیں تھی اور لوگوں نے جو ان کے اپنے حمایتیوں نے کہے کیا اس کا حال تو اس لئے یہ چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں یہ ایک نئے پیمانے پر جو ایک معاملہ شروع ہونے والا ہے اس کے بارے میں آپ کو اگاہ کیا ہے مزید انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا اس کو فالو آن کر دیں تاکہ آپ کو جو مزید ویڈیوز ہیں وہ ٹائم پر ملتی رہا کریں کوئی چیز آپ سے مس نہ ہو جائے کوئی تسلسل ہوتا ہے وہ پھر ٹوٹ جاتا ہے اگلی ویڈیو تک لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ